مارچ آپ سمجھتے ہیں سپہ سلار غدار ہے لیکن آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی کے لیے بگر آپ نے اس ملادمت میں رہنے تو رہیں اور اگر وہ واقعی آپ کے نظر میں غدار ہے آپ کی سوچ میں غدار ہے تو پھر آج بھی ان سے پسے پردہ کیوں ملتے ہیں جنب باجون صاحب چاہتے تو اپنے آخری چھ سات مہینے بہت سہولت سے گذار سکتے تھے وہ یہ فیصلہ نہ کرتے اپنی ذات کو مقدم رکھتے آرام سے نمیمبر میں اگلے مینے رڈائر ہو کے چلے جاتے ہیں نہ کسی نے تنقید کرنی تھی نہ اتنی قلازت بھولنی تھی لیکن انہوں نے فیصلہ ملک کے حق میں کیا وہ فیصلہ کیا ہے جو ادارہ کے حق میں ہے اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ آپ کسی کو میر جعفر کہیں میر صادق کہیں آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو تو زہری بات ہے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے یہ کم ہے لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ندریہ بنایا کیوں گے یہ میر جعفر کہنا میر صادق کہنا غدار کہنا نیوٹر کہنا جانور کہنا اس لیے نہیں ہے کہ میرے ادارے نے میری اجنسی نے آرمی چیف نے غداری کی ہے یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام کی ہے یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ان کی ادارے نے غیر آئینی غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا پچھلے سال اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے آئینی کردار پہ محدود رکھ رہا ہے یہ فرد وائد کا فیصلہ نہیں تھا صرف آرمی چیف کا فیصلہ نہیں تھا اس پہ ادارے کے اندر اس کی قیادت میں بہت بحث ہوئی اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ملک کا مفاد اسی میں ہے ادارے کا مفاد اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو آئینی کردار پہ محدود کرنے سیاست سے باہر نکل جائے پچھلے سال سے اور بالخصوص اس سال مارچ میں ہم پہ بہت پریشر آیا اور مختلف طریقے سے پریشر ڈالا گیا لیکن ادارے نے اور آرمی چیف نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے جو بنیادی فیصلہ کیا ہوئے کہ اپنے آپ کو آئینی کردار پہ محدود رکھنا ہے ہم اس سے نہیں اٹیں گے آج میں اپنی ذات کے لیے نہیں آیا آپ کے پاس بلکہ اپنے ادارے کے لیے آیا ہوں جس کے جوان جس کے آفیسر صبح شام اس وطن کی حفاظت میں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر دیں اور خصوصی طور پہ میں اپنی ایجنسی کے لیے آئے ہوں جس کے آفیسرز اور ایجنس پوری دنیا میں پاکستان کے اندر اس ملک کی پہلی دفاعی لائن جب ان کو چھوٹ کی بنیاد پر بلا جواز تنقید کا تہذیق کا نشانہ بنا جائے تو بحصیت اس ایجنسی کے اس ادارے کے سربراہ کے میں خموش نہیں رہ سکتا ہوں قوم نے میرے منصب میں مجھ پہ یہ بوجھ ڈالا ہے کہ میں ان رازوں کو جو میرے پاس ہیں ان امانتوں کو اپنے سینے میں لے کے قبر میں چلا جو لیکن جہاں ضرورت سمجھی میں وہ راز آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا تاکہ میں اپنے ادارے کا اپنے جوانوں کا اپنے شہدہ کا دفاع کر سکوں